اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سہبی کازمی آپ کا ہوسٹ ناظرین اگر آپ سفر کر رہے ہوں اور آپ کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جائے تو آپ مزید سفر اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک آپ اس پنکچر ٹائر کو تبدیل نہ کریں آسان الفاظ میں آپ اپنے ایٹیچیوٹ کو یا رویے کو اگر تبدیل نہ کریں تو آپ اپنی زندگی کی منازل کو تین نہیں کر سکتے فواد چودری صاحب اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے فیڈرل منسٹر آف سائنس اینٹ ٹکنالوجی ہے ایک بہت بڑے عوضے پر ہیں پاکستان کے ایک گھاگ سیاستدان ہے تجربہ کار ہے ایک اچھا بولنے والے اچھا پرزنٹ کرنے والے اور ایک بہترین دماغ ہے دوسری جانب سمی ابراہیم صاحب پاکستان کے ایک کریڈبل جنرلسٹ ہیں جن کی ایک بڑی فین بیس سوالویں گے اپنے تجزیعے میں ایک مقام رکھتے ہیں صحافت میں ان کی کافی قربانیاں ہیں اس وقت دونوں کے درمیان کچھ لفظی گولہ باری ٹوٹر پر اور پروگراموں میں چل رہی ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ دونوں طرف سے سنگین الزامات لگائے گے سمی ابراہیم صاحب کا کہنا ہے کہ فواد چودری صاحب کوئی فورورڈ بلوک ٹائپ کی چیز بنا کر کونسپیریسی کریٹ کر کے عمران خان صاحب کی گرمنٹ کو دی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں ابھی بھی اس وقت بھی وہ اپنے آپ کو کنسنسز کینیڈیٹ بنانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی سیٹ اپ بنے تو اس میں وہ وزارت عظمہ کے لیے آ سکیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر بنے جبکہ دوسری جانب فواد چودری صاحب نے ٹوٹر پر ایسی زبان استعمال کی جو ہم اپنے پروگرام میں دہرا نہیں سکتے انہوں نے جوابی وار کیے اور سمی ابراہیم صاحب پر کچھ ذاتی حملے بھی ہوئے اور کچھ انہوں نے ان کے چینل پر اشتہارات لینے کے الزامات بھی لگائے سمی ابراہیم صاحب سے ہماری بات ہوئی ہم نے ان کے سامنے کچھ سوال رکھے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے اور ان کی زبانی یہ جواب آپ تک پہنچاتے ہیں ہمارا پلیٹ فارم فواد چودری صاحب کے لیے حاضر ہے کوشش کی ان سے رابطہ ہو لیکن رابطہ نہیں ہو سکا لیکن جب بھی چودری صاحب اویلیبل ہو انہیں پتا ہے انشاءاللہ ہم ان سے فورا ملاقات بھی کر سکتے ہیں اور ان سے اس پروگرام میں شرکت کی دعوت بھی دیتے ہیں تاکہ وہ اتنا موقف پیش کر سکیں آئیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کو سمی ابراہیم صاحب کی بات سناتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سب کچھ آخر کیا ہے میرے ساتھ رہے ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اسلام علیکم سمی ابراہیم صاحب یہ بتائیں کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ ٹوٹر پر آپ کی اور فواد چودری صاحب کی لفظی جنگ جاری ہے کافی باتیں ایک دوسرے کے بارے میں کہیں گی ابھی فواد چودری صاحب نے کچھ آپ کے اوپر اشتہارات اور ان چیزوں و الزامات بھی لگائے آپ اس بارے میں ساری جو سیچویشن اس کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں اب اس چیز کا جواب تو وہ خود ہی دے سکتے ہیں لیکن جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے جس طریقے سے ذاتیات پر وہ اترے ہیں وہ مجھے نہیں میں نہیں توقع کرتا کہ کوئی بھی پاکستان میں پولیٹیشن ایسا کرے گا کچھ سوال ہم نے ان سے کیے تھے ان کے سوالات کا جواب ہم نے ان سے مانگا تھا پیٹس پالٹی سے رابطے کی بات تھی پھر جب وہ وزیر اطلاعات اور نشریات ان کی جو پرفارمنس تھی اس پر ہم پوگرم کرتے رہے ہیں اور آپ سب نے دیکھا کہ وہ پرفارمنس ان کی ٹھیک نہیں تھی پرائنسٹر میں ان کی وزارت بھی تبدیل تھی تو جب وہ شروع میں جب وہ بند رہے تھے ابھی کابینہ بن رہی تھی اور پنجاب کی وزارت تو تب بھی وہ فون کرتے رہے تھا اپنے سے میرے ساتھ بھی انہوں نے فون پر بات کی اور یہ کہا کہ مجھے پچھ کریں آپ مجھے سپورٹ کریں مزیرالہ میں پنجاب کا بننا چاہتا ہوں تو ہی زیری انڈیشیس ینگ میٹ انڈیشیس ہونے میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی لیکن آپ جس کے ساتھ کھڑے ہیں اس پارٹی کے ساتھ آپ لوئل ہوں تو ہم نے یہ سوال صرف اٹھایا تھا کہ وہ بیسکلی اپنے آپ کو پیچھ کر رہے ہیں ایک کنسپریسی ہے کہ کوئی کنسنسیس کینیگیٹ آ سکے امران خان صاحب کو ہٹانے کے لیے اپوزیشن بھی اور بھی بہت سارے مافیات پاکستان میں سرگرمی حمل ہے تو بجائے اس سے کہ وہ ان چیزوں کا جواب دیتے ہیں وہ گالی بلوش پر اتر آئے انہوں نے ذاتی حملے شروع کر دی ہے پھر اس کو بڑھانے کے لیے کچھ چینلز کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہیں جو صاحبیوں کے روپ میں ہیں لیکن جن کا کام یہ نہیں ہے تو بارال جو انہوں نے کیا اب وہ پوری قوم نے دیکھا ہے اب یہ اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کی گالیاں میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی کسی وزیر نے اس طرح کی زبان استعمال نہیں کی اور یہ صرف صاحبیوں کے بارے میں نہیں کیا وہ علماء کے بارے میں بھی کرتے ہیں اور خاص طور پر ایک بات میں آپ کو بتا دی کہ جب وہ وزیر اطلاعات و نشریات بنے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں وزیر بطور وزیر اطلاعات و نشریات نیوز چینلز کو میں کمزور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنے اشتہار ان کو ملتے ہیں اتنی ایکسپینشن ہے ہم انٹرٹینمنٹ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں اور نیوز چینلز کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اب جو شک وزیر اطلاعات بننے کے بعد یہ کہے کہ نیوز چینلز کو میں کمزور کرنا چاہتا ہوں اس کا نتیجہ پھر آپ نے دیکھ لیا لوگوں کی برترفیاں ہوئیں صحافیوں نے جوب لیچ کی ہے ابھی اس وقت میڈیا اور عمران خان صاحب کی حکومت کے درمیان جو کھچا ہوئے جو تعلقات خراب ہیں یہ بنیادی اس کی وجہ جو ہے وہ فواد چودری صاحب اچھا سمیج صاحب ایک انٹریو میں ابھی فواد چودری صاحب کا جو سوشل میڈیا پر بہت چلا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کل کو پارٹی ہی نہ ہو کل پی ٹی آئی ہی نہ ہو تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کانسپیریسی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ ساری کڑیاں اس سے ملتی ہیں یا وہ انٹریوز سیاکو سواق سے ہٹ کر لگایا گیا بالکل ایسلیوٹلی وہ پہلے دیکھیں آپ وہ مشرف کے ساتھ تھے مشرف کی اتنی تاریخیں کرتے تھے میں مجھے یاد ہے وہ امریکہ بھی آتے تھے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں وہ پیسپالٹی میں چلے گئے تو میں آپ کو بتاؤں کہ بلاول بھٹو لانچ ہوئے تو وہ ترجمان بن گیا اور انہوں نے پیسے کا اتنا سیار ہے انہوں نے کہا میں سے بھی انہوں نے بات دی کہ یاد میں چاہتا ہوں کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ انٹریو جب دینا تو اس کو پیمٹ کی جائے اور امریکہ میں دیکھیں پولیٹیشن پی کرتے ہیں دوسری جگہ میں نے کہا بھائی اگر جو ایکٹیو پولیٹیشن ہے وہ انٹریو کے پیسے نہیں لیتے کوئی صدر ریٹائر ہو گیا کوئی وزیر ریٹائر ہو گیا اس نے اپنے جب میموائز لکھنے ہیں اپنی کتاب لکھنے ہیں اس سے اس نے پیسے بنانے ہوتے ہیں تو اس حوالے سے اگر کوئی انٹریو کرتا ہے تو وہ اس کے پیسے لیتے ہیں جیسے مشرف صاحب دی انگرسٹی میں لیکٹیو دینے جاتے ہیں بس ایک ایکٹیو پولیٹیشن جو ایک پولیٹیکل پارٹی کو ہیڈ کر رہا ہے آپ اس کا مین چینلز پر لاکھے تو آپ کہیں کہ پیسے تو ان کی بنیادی طور پر سوچ اچھا پھر آپ دیکھیں وہ نیوز اینکر بھی تھے سیاستدان بھی تھے ابھی یہ جو انہوں نے بات کہی ہے کہ میں پی ٹی آئی ہو یا نہ ہو یہ بسکلی اسی طرح میں جا رہے ہیں اور یہ آپ دیکھیں ابھی وہ مرحلہ شروع ہو رہا ہے اس میں یہ فواج چوزری صاحب جو لوگ عمران خان صاحب کو چھوڑ کے جائیں گے ان کی پیٹ میں چھوڑا گھوپیں گے یہ اس گروپ کو لیڈ کر رہا ہوگا اور یہ بنیادی طور پر یہ بالکل ایک وہ جو ایسے لوگ جو اجتدار کو دیکھ کر جسے مطلب پرست کہتے ہیں جنہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ قدار کے بھوکے لوگ تو بیسکلی ہی ایک 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 ویڈیو میں ذکر کیا کہ فواج چوڑری صاحب جو ہیں ایزے وزارت جب اپنی چلاتے تھے تو وہاں پہ ان کے پرسنل یوز میں وہ گاڑیاں تھی اور انہوں نے جب خان صاحب نے انہیں کنفرنٹ کیا تو انہوں نے جھوٹ بولا اس بات پر جس کا عمران خان صاحب نے اپنے کلوز لوگوں سے ذکر کیا اور پھر اس سے ان کی وزارت چلے گی یہ آپ نے بتایا اپنی اس ویڈیو میں بھی تو کیا عمران خان صاحب کو ان کی باقی کانسپیریسیز کا یا اس طرح کا جو فارورڈ بلاگ اگر وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیا اس کو ان کا پتہ ہے اور اگر پتہ ہے تو اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیتے گی عمران خان صاحب کے نوٹس میں ہیں سب کچھ ہے عمران خان صاحب کیا آپ اس پوزیشن کو دیکھیں کہ قومی اسمبلی میں ان کے پاس ملا کے چار نمبر زیادہ ہیں اب اگر وہ اپنے دو تین نمبر کو ادھر ادھر کریں تو وہ تو گورنمنٹ ان کی فال کر جائے گی اسی چیز کا یہ ایڈوانٹیج لے رہے ہیں اب آپ دیکھیں زرطاج گل نے اپنی بہن کو نیکٹا میں لگوا دیا انہوں نے اس کا اظہارے ناپسند رجی کیا پرائنسٹر نے کہا کہ مت کریں ابھی نئیم علاق صاحب نے ٹیٹ کیا کہ یہ وزراء پروٹوکول لیتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں بیچ میں یہ فواد چودری صاحب انہوں نے ایم ڈی پی ٹی وی کے معاملے پر مریم آرنڈ جیپ سے ملے پھر احسن اقبال صاحب سے بھی ملنے کی طلاعت ہے ان کی پھر اس کے بعد تیس پارٹی سے رابطے تو یہ ہر جگہ بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت پارلیوانی نظام ہے اس میں کروڑوں پتی لوگ جو ہیں وہ اپنے پیسے کے بلبوتے پر گھس گئے ہیں اور پرائیم میسٹر کے پاس اختیار نہیں ہے تو یہ آرمی چیز کو پرائیم میسٹر کو چیز جسٹس کو اس کا کوئی حل نکالنا ہوگا یا کوئی امرجنسی طائب کے چیز دیکلیر کریں یا آئین اور قانون میں دیکھیں کہ کیا سیا جا سکتا ہے اس وقت بڑی فریجائل گورنمنٹ ہے عمران خان نے للکارا ہے مافیا کو وہ سارے لوگ جنہوں نے کبھی پاکستان میں ٹیکس نہیں دیئے جنہوں نے پاکستان میں مال بنایا جنہوں نے بائر پروپرٹیز بنائیں ان سب کی گزنوں پر تہلی دفعہ ہاتھ آیا ہے تو اس کے بعد یہ تو پورا انہوں نے ایک ایسا ماحول برفا کر دی ہے کہ عمران خان سب اکٹھے ہو گئے ہیں ساڑے کے ساڑے جو مال بنانے والے آپ دیکھیں نا سانک مارکٹ میں کیا ہوتا ہے صبح و شام کیسے اوپر نیچے جا رہی ہے آپ روپے کی قیمت کو دیکھ لیں کیسے وہ کرنسی مارکٹ والے جو ہیں یہ سارے یہ بزنس مین ہیں کس طرح اس کو اوپر میچے کرتے ہیں تو یہ ایک سارا ماحول انہوں نے بنا دیا بٹ عمران خانی یہ فائٹر مجبوری ہیں ان کی یہ میں نے آپ کو بتائی یہ ہیں بٹ ہیز پوٹنگ آپ کے فائٹر اور وہ سوچ رہے ہیں جو مجھے سوچ نے بتایا کہ اگر ان کو جانا پڑا عوام کے پاس تو وہ جبارہ جائیں گے انہیں بتائیں گے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے اس کا مجھے بتائیں تو زیادہ ووٹ دیں گا یا اس نظام کو تبدیل کریں بہرحال یہ آنے والے اگلے ایک دو سال بہت کروشن ہے پاکستان اچھا سمی صاحب ایک بات تو بڑی انڈرسٹوڈ ہے کہ فواد چودری صاحب کے پاس ٹیلنٹ ہے کہ انہیں صدر مشرب بھی لیتے تھے انہیں چودری شجاعت وغیرہ بھی لیتے تھے پیپلز پارٹی بلاول بٹو اپنا ترجمان بناتے تھے اب ایون کے عمران خان صاحب نے بھی انہیں لیا اور وزارت اطلاعات ان کے حوالے کی تو آخر ان کے پاس وہ کیا ٹیلنٹ ہے جس کے یہ سب لوگ دیوانے ہیں دیکھنے عمران خان جو ہے نا وہ جنگ لوگوں کو پسند کرتے ہیں اور جو آدمی پڑھا لکھا ایک لائر ہے پھر ان کی ایک فیملی ہے ان کے چچا چیف جسٹس بھی رہے حالانکہ حامد خان صاحب نے وہ کتاب میں لکھا ہے کہ یہ وہاں پر اس وقت جو پوچھ کرتے تھے میں اب وہ الفاظ بھی نہیں دورانا چاہتا جو حامد خان صاحب نے کہیں ان کے بارے میں پیسے وصول کرتے تھے چچا کہ نام پر اور صاحب پوچھے ایک کلپس ہے ان کے کتاب میں لکھا انہوں نے تو یہ بیسکلی مشرف اور پیپلس پالٹی سے مکھن مار گروپ ہوتا ہے جو بڑی پاکستان میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے خوش آمد تو اس خوش آمد کی وجہ سے وہ وہاں پر کام کرتے رہے امران خان ایک امران خان کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی تین میں جذباتی لوگ بہت ہیں لیکن جو معاملات کو سمجھنے والے لوگ تھے یہ انہوں نے ایک مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑے امپوسٹر ہیں اور انہوں نے وہاں پر امران خان صاحب کو فرید میں اپنے اس میں اتارا گفتگو کر کے اور پھر یہ سکتی اطلاعات بنے وزیر اطلاعات و نشریحات اس لیے ان سے وزارت اطلاعات و نشریحات لی اور انہوں نے جھوٹ بھی بولا جیسے آپ نے کہا گاڑیاں چار پانچ یوز کر رہے تھے پھر انٹیلیجنس نے بتایا کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ گاڑیاں یوز نہیں کر رہے ہیں تو یہ بسکلی اصل مسئلہ جو ماضی میں جو کرتے رہے یہ خوش آمد کی بنیاد پر اور ابھی انہوں نے دل کو لمران خان کو شیشے میں اتارا کچھ اور ساتھیوں کی مدد سے پھر بات بہت کھل جائے گی میں اس معاملے پر بات بھی کرنا کرتا ہوں اچھا سمی صاحب حامد میر صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ اس طرح چار چینلز اور کچھ لوگ لیڈ کر کے ساری کانسپیریسیز گورنمنٹ کے بارے میں بنا رہے ہیں انہوں نے پھر اپنے پروگرام میں فواد چودری صاحب سے وہ ریفرنس بھی لیا وہ بات بھی ڈسکس ہوئی تو کیا آپ کو لگتا ہے آپ کے کہنے کے مطابق اگر صحافی تقسیم نہیں ہے تو پھر یہ اس طرح کیوں گروپنگ لگ رہی ہے لیکن آمد میر پاکستان میں صحافت کا اجموع پر نام ہے اس میں کوئی شک نہیں انہوں نے ظاہر ہے فواد چودری صاحب آئے ان کے پروگرام میں جو فواد چودری صاحب نے کہا ان کا وہ اپنا رائٹ تھا لیکن میں نہیں یہ سمجھتا کہ آمد میر جو ہے وہ کسی سازش میں شریف ہوگا صحافیوں کے لیے ظاہر ہے آدمی غصے میں ہوتا ہے میں اور آمد بھی ہم ایک دوسرا کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس پر ہم ضرور گفتگو کر سکتے ہیں میں ان کے پوائنٹ آف ویو کو چیلنج کر سکتا ہوں وہ میرے پوائنٹ آف ویو کو چیلنج کر سکتے ہیں لیکن میں یہ بات سننے یا ماننے کے لیے میں تیار نہیں ہوں نہ میرا ذہن یہ بات مانتا ہے کہ وہ کسی سازش میں شریف ہوں گے اور کوئی پلان کر کے کوئی اس طرح سے چیز کریں گے ہم لوگ بالکل جب لوگوں کی باتوں پر کوئی سوال اٹھاتے ہیں تو ہماری بات پر بھی کوئی سوال اٹھا سکتا ہے اس پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی سازش ہے یا کوئی اس طرح کی بات ہے حامد بن ایک بہت برنام ہے اور میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں جو اس وقت صحافت آزاد ہے اس کے لیے صحافیوں نے بہت قربانیاں دی اور نائنٹین نائنٹی پائی پرسنٹ جو صحافی ہیں بڑی جنباری سے کام کرتے ہیں اور ان کی تنخواہیں بھی بہت کم ہیں لیکن انہوں نے کبھی بھی پاکستان کے مفادات کا سعودہ نہیں ہونے دیا اور آج جو اویرنس ہے پاکستان میں وہ پاکستانی میڈیا کی وجہ سے ہے تو میڈیا ایک ہے ہر جگہ فواد چودری جہاں پر بھی جائے ہیں لوگوں نے ان سے یہ سوال کیا ہے کہ جناب یہ آپ کیا زبان استعمال کر رہے ہیں تو ناؤ ہیز کنفائنٹو دا ٹویٹ سونی بہت سارے پریس تو اب نے کہا ہے کہ ہم انہیں گھسنے نہیں جائیں گے اگر وہ یہاں پر آئیں گے کوئی بندہ بھی تولیٹ نہیں کرتا فواد چودری کی ذات سے ہمیں بھی کوئی میں نے کبھی ان کی ذات پر کوئی حملہ نہیں کیا جو پولیٹیکل ان کے ایکشن ہیں جو وہ کر رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں اس پر ہم نے سوال کیا اور ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ اسی کا جواب دیں گے باقی ان کی ذاتی زندگی جو ہے اس سے ہمیں کیا لینے دینا سمی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ صاحب آپ نے اپنی طرف سے انپوٹ دے دیا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ فواد چودری صاحب سے ان باتوں کے جواب نے ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے سمی ابراہیم صاحب کی باتیں سنویں انہوں نے کونسپیریسیز کا ذکر کیا تقریباً ایک فارور بلاک کا ذکر کیا پرائم منسٹر کے خلاف سازش کا ذکر کیا حکومت میں رکھنے ڈالنے کے لیے بہت سی باتیں ایسی کی یہ ساری باتیں ان کا جواب تو فواد چودری صاحب ہی دے سکتے ہیں فواد چودری صاحب سے آج بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی جائے گی ان کے ٹوٹر اکاؤنٹ پر بھی میسج چھوڑا جائے گا کہ اگر وہ اس پروگرام میں اس پلیٹ فارم پر آ کر اپنا موقف دینا چاہیں تو ہم ان کے لیے حاضر ہیں جب بھی وہ رابطہ کرنا چاہیں میری ڈیٹیلز ان کے پاس پہنچ چکی ہیں وہ ہم سے رابطہ ضرور کریں اور ان سوالوں کا جواب دینا چاہیں تو موسٹ ویلکم پرائم منسٹر کو اگر فواد چودری صاحب سے وزارت اطلاع سے ہٹا کر منسٹری آف سائنس میں لگایا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا ٹرسٹ ابی تک ان پر قائم ہے لیکن ان تمام باتوں کا جواب فواد چودری صاحب ہی دے سکتے ہیں آنے والا وقت ہی بتائے گا پروڈیسر ڈائریکٹر ولید احمد اور ٹیم سبی قازمی کے ساتھ اگلے ہفتے تک لئے اجازت دیں خدا